ملتان آیا ملتان چھایا ملتان سلطانس کی پی ایس ایل کے دوسرے میچ میں بھی کامیابی سلطانس نے لاہور کے کلندرز کو تین تاریس رن سے مات دے دی جونید خان کی شاندار ہیٹریک پی ایس ایل میں ہیٹریک کرنے والے دوسرے بولر بن گئے لاہور کلندرز کے آخری پانچ کھلاڑی صرف ایک رن بنا سکے پلے بازوں کی شاندار کارکردگی سنگا خارہ ترے سر شوی ملک 48 اور احمد شہزاد 38 سنس بنانے میں کامیاب مسلزل دوسری کامیابی پر ملتان سلطانس کے دیوانوں کا جشن مٹھائیاں تقسیم دھول کی تھاپ پر پھنگڑے 24 نیوز کا نیوز روم بھی جھوم اٹھا جاتی سردی لوٹ آئی بادل برس پڑے لاہور رنالا فورد اور پنڈی بھٹیاں سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش لاہور پر آج بھی بادلوں کا راج ہوگا کوئٹا اور گرد و نواح میں گرد چمک کے ساتھ بارش نون لیگ سرگوزہ میں میدان سجانے کو تیار اور ورکرز کنونشن کی تیاریاں مریم نواز سوشل میڈیا ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گی استقبال پر دس لاکھ مالیت کا سونے کا تاج پہنائے جائے گا نیب کی درخواست پر رینجرز آ گئی لاہور نیب کے دفتر کی سیکیورٹی سمال لی پنجاب میں مبینہ کرپشن کا ریکارڈ اور شواہد محفوظ آچیما کی گرفتاری پر بوکلا ہٹ کی وجہ سامنے آگئی ملتان اور آولپنٹی میٹرو پنجاب سپورٹس فیسٹیول آشیانہ سکیم اور دیگر سکینڈلز کھلنے پر بیروکریٹس خوف صدا پنجاب کی بیروکریسی میں ریاست کے خراب بغاوت کروائی جا رہی ہے ایگریٹر پنجاب نہیں بننے دیں گے سابق صدر آسیف علی زرداری کا اعلان کئی گدیوں کے پیروں نے سابق صدر آسیف علی زرداری کے حمایت کر دی خاجہ اتاولہ دونسوی کی قیادت میں ملاقات قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار لہور آئی کورٹ بار کے سالانہ انتخابات پولنگ آمل شروع چار عہدوں کے لیے چودہ امیدوار مد مقابل بائیومیٹرک سسٹم کے تحت سولہ ہزار ریجسٹرڈ وقلہ حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے گجرات میں بعض افراد کا مینج کس پر تشدد اغوا کر کے ظلم اٹھاتے رہے ویڈیو بنا کر بلیک میل بھی کیا پولیس نے چوندیس افراد کے خلاف مقدمہ درش کر لیا نکیب اللہ قتل کیس میں پیش رفت ایک اور پولیس اہلکار کو گرفتار کر لیا گیا دفعہ دوستو سولہ کے تحت پہلا مقدمہ اور پہری گرفتاری عمل میں لائی گئی ملزم اورنگزیب اور فرنگو کو گلچنے معمار حراست میں لیا گیا اور سومالیا کے دال حکومت مغدیش میں دو کار بم دھما کے دہشتگردی میں اٹھارا افراد حلاق متعدد زخمی ہو گئے عسکریت پسند گروپ علشباب نے ذمہ داری قبول کر لی